امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کس کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے اوپن لی مجھے کبھی نہیں بھولتا ایک وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لئے بڑے دو شرمندہ واقعہ جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے ایک ہوا جی اسامہ بن نادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے ایپٹر آدمے مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی برا ہمیں کہا ہمیں برا بھلا کا یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آکے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا اور ستر ہزار پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لئے یعنی اس سے زیادہ زلدت ساری جدر پاکستانی باہر تھے آپ جدر پاکستانی باہر تھے آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت مجھے بھی بھی یاد ہے یہ دوزار دس کی بات ہے اس کے بعد کیا ہوا ڈرون اٹیکس ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یا ہم مضمت کر رہے ہیں سینیٹر کار لیون یہ یہاں اخباروں کے اندر فرنٹ پیج میں آیا سینیٹر کار لیون سینیٹ کی اوپن کمیٹی فورن ریلیشنز کمیٹی کی ہیرنگ کے اوپر کہتا ہے ایڈبرن ملن سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ ابجیکٹ کرتی ہے جب مضمت کرتی ہے آپ کیوں کر رہے ہیں ایڈبرن ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں وہ آگے سے کیا کہتا میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ دس سالوں میں ظلط یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے ایلائی ہیں یا ان کے دشمن ہیں وہ آگے سے کہتا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے کیوں نہیں سچ بولتی ہے ان کے ساتھ کیوں یہ ڈبل فیسٹ ہے دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم یہ پڑھ رہی تھی باہر پاکستانی آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا اساسا میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے کم از کم اسی نوے لاکھ پاکستانی باہر ہیں اس میں مزدور ہیں محنت کش ہیں لیکن کئی پروفیشنلز ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا ہے خورت line خورت کش يشک خورت